ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ازان ہے یہ سہری کا وقت ختم ہونے کی دلیل ہے اللہ اس کو سہری کے وقت کے ساتھ اٹیچ نہ کرو کیونکہ ازان نماز کے لیے بلاوہ ہے اس کا سہری کا وقت اور افتاری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ اس کو مت جوڑو ازان تو زہر کے وقت بھی ہوتی ہے اثر کے وقت بھی ہوتی ہے اشاہ کے وقت بھی ہوتی ہے ازان اصل میں بلاوہ ہے ہیہ علیہ السلام آؤ نماز کے لیے ہیہ علیہ الفلا آؤ تمہاری بھلا اسی میں ہے ازان کے اندر کوئی الفاظ ایسے نہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہو کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے یا روزہ افتار کر لو اس میں کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے اور یہ ازان سارا سال ہوتی رہتی ہے بلکہ ایام منیہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے یکم شوال زلحج کی دس گیارہ بارہ اور تیرہ یہ پانچ دن ایام منیہ ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے یہاں تک کہ اگر کسی کے رمضان شریف کے روزے رہ بھی گئے ہیں ان دنوں میں وہ قضا بھی نہیں کر سکتا ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے تو ازان تو اس وقت بھی ہوتی ہے تو ازان کو سہری کا وقت اور افتاری کے ساتھ اٹیچ مت کرو سہری کا ایک وقت مقرر ہے افتاری کا بھی ایک وقت مقرر ہے مثال کے طور پر اگر روزہ افتار کرنے کا ٹائم ہے سات بجے کتنے بجے تھوڑا سوچی آواز ہے تو اگر سات بجے میں پانچ منٹ پر کوئی بندہ کچھ کھا پی لے اس کا روزہ ہے تو بالکل اسی طرح سمجھو ساری کا وقت ختم ہونے کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے مثال ساری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم ہے ساڑھے تین بجے تو اگر کوئی بندہ ساڑھے تین کے بعد تین پینتیس پہ کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کئی بندے یہ آ کر پوچھتے ہیں حافظ صاحب صبح میری آنکھ نے کھلی اور جب میری آنکھ کھلی تو ازانیں ہو رہی تھی تو میں نے جلدی جلدی کھا پی لیا تو میرے روزے میں فرق تو نہیں آیا نا بھئی اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ازان کی بات بھی کرتے ہو ازان اگر شروع بھی ہو جائے مثلا سارے تین بجے ساری کا وقت ختم ہوتا ہے تو ساری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی ازان ہوگی نا اور ازان بھی تقریباً پانچ منٹ تک ہوتی رہتی ہے اب بندہ پانچ منٹ تک کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ کیسے رہے گا اور پھر ازانیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہوتی رہتی ہیں فجر کی ازانیں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہوتی رہتی ہیں تو ازان کو ساری کا وقت ختم ہونے سے اٹیچ مت کرو ساری کا وقت ختم ہونے کا ایک ٹائم ہے اگر سارے تین بجے ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سارے تین بجے کے بعد اگر کوئی کھائے پئے گا اس کا روزہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ احتیاط کرنی ہے بعض بندے اس کا بالکل کوئی پروائی نہیں کرتے ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے بعد میں پانی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ایک ہمارے عزیز تھے وہ ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سگرن لگا لیتے سگرن پیتے جا رہے ہیں میں نے کہا جی آپ سگرن کیوں پیتے ہو کہہ نے کہا جی میرا میری دکان ہے ادھر دال گرا چونک میں تو میں یہاں سے سگرن لگاتا ہوں جب وہاں پہنچتا ہوں تو وہاں ازان ہو رہی ہوتی ہے تو اتنی دیر تک میں سگرن پیتا رہتا ہوں تو یہ ہم نے اپنا کام خود خراب کیا ہے ازان کو ہم نے ساری قوت ختم ہونے کی دلیل بنایا جس کی وجہ سے یہ کباہتیں آ رہی ہیں اور اچھے بلے سمجھ دار بندے وہ اپنا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں لہٰذا اس بات کا ذرا کے خیال لکھنا ہے اور ایک اور بات میں عرض کروں بعض بندے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری تو کی نہیں ہمارا روزہ کیسے تو یاد رکھو ساری کرنا سنت ہے کیا ہے یہ شرط نہیں ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے بغیر وضو نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی اسی طرح روزے کے لیے نہ ساری شرط ہے نہ تراوی شرط ہے ایک بندے نے اگر کسی وجہ سے تراوی نہیں پڑی تو یہ مطلب نے وہ روزہ ہی نہ رکھے بہت تراوی نفلی عبادت ہے اگر کسی وجہ سے آپ نے تراوی نہیں پڑی تو یہ مطلب نہیں آپ تیرا روزہ ہی نہیں ہوگا نہ نہ روزہ تو رکھ روزے کے لیے تراوی کا پڑنا شرط نہیں ہے نہ ہی ساری کرنا شرط ہے ہاں ساری کرنا سنت ہے اگر کوئی ساری نہیں کرتا تو سنت ادا نہ کرنے کے برے یعنی سے سواب میں کم ہی آ جائے گی بغیر ساری کیے جس کو ہم اپنی زبان میں اٹھ پیرہ روزہ کہتے ہیں وہ رکھ لے تب بھی جائز ہے بغیر ساری کیے روزہ رکھا جا سکتا ہے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا اور اگر کسی وجہ سے تراوی نماز نہیں پڑ سکا تو تب بھی وہ روزہ رکھے اس کے روزے میں فرق نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق کرتے ہیں مجھے اور آپ کو کسی جگز حافظا شکریہ